آپ یہ کی نہیں پوچھتے کہ میرے آقا کیسے دیکھتے تھے کیسے نظر آتے تھے یہ حدیثوں میں پڑھتے ہیں اگر ایک بار میرے آقا کا حلیہ پڑھ لوگے یا کہیں سے سن لوگے آنکھ بند کرنا قسم رب زلدلال کی اگر وہ جلوہ نظر نہ آئے تو پھر مجھے کہنا اگر وہ جلوہ نظر نہ آئے نظروں میں بساؤ اس چیز کو تو پھر دیکھو کہ کیوں نہیں نظر آتے تم خالی درود پڑھ کے سوچتے ہو کہ وہ آ جائیں گے تم یہ تصور کر کے یعنی صرف تسبیح گھما کر کے سوچتے ہو کہ وہ آ جائیں گے اپنے ذہن سے ساری تصویریں ہٹاؤ اس ایک صورت پر نظر جماؤ اس ایک صورت پر نظر جماؤ ہم اپنی زبان سے نہیں صحابہ سے پوچھ کر کے کہ وہ رسول دیکھتے کیسے تھے حضرت اویس قرنی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا اویس قرنی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا صرف صحابہ سے پوچھائی تھا وہ کیسے دیکھتے ہیں اور پھر روزانہ میرے آقا کی زیارت کرتے تھے روزانہ حضور کی زیارت کرتے تھے آنکھ بند کرتے تھے صدیق اکبر نے کہا ہے حضور کے لبھائے مبارک گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ہیں دونوں عبرو میرے آقا کے بڑے گھنے تھے اور تھوڑا سا ملے ہوئے تھے پیشانی کافی اونچی تھی آنکھیں بڑی بڑی تھی اور بہت ہی کالی آنکھیں تھیں رخصار اتنے بھرے ہوئے تھے دونوں گال حضور کے کہ کبھی غصے میں آ جائے تو انار کی سرخی اور کبھی مسکرائیں تو گلابی رنگت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو کبھی دو دانت نظر آئے کبھی چار دانت نظر آئے اور دانتوں میں اتنی تیز روشنی کہ اندھیرہ کمرہ بھی جگمگا اٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اتنی ساپ و شفا کہ دیکھنے والے کہتے یہ پانی پیتے بک تو بھی انہیں پانی نظر آ جائے اور بال مبارک اللہ اکبر جس کو قرآن کہتا ہے واللیلی اذا سجا وہ بال وزور کے ذلفیں یہاں سر سے نکلتی ہوئی کبھی کندھوں پر بل کھاتی تھی کبھی کانوں کو بل کھاتی تھی اللہ حضرت نے کہا ہے کبھی یہ ذلفیں چہرے پر آتی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ دن کے اجالے پر رات چھا گئی ہے یہ دن کے اجالے پر رات چھا گئی ہے اتنی تیز کالی ذلفیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بہت لمبا بھی نہیں بہت ناتا بھی نہیں لیکن اتنا ضرور تھا کہ سارے صحابہ میں جب بھی حضور کھڑے ہوتے سب سے زیادہ بلند میرے آقا نظر آتے تھے کسی کو جھاک کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی حضور جہاں ہوتے تھے بلند نظر آتے تھے نہ بہت زیادہ لمبے نہ بہت زیادہ پستقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پیٹ مبارک باہر نکلا تھا نہ ہی کوئی جسم کا عزو باہر نکلا تھا بلکل سڈول سا جسم تھا یہاں تک کہ سینہ مبارک بھرا ہوا ہتیلیاں بلکل کشادہ اور چوڑی یہاں تک کہ جو مسافہ کرے اسے ایسا لگتا کہ وہ ریشم کے نرم نرم گدے میں یا لباس میں اپنا ہاتھ دے کر کے نکالا ہے اور جو ایک بار دیکھے حضور کو پلکیں چھپکانا بھول جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا عام طور پر انداز یہ ہوتا کہ تہبن شریف پہنٹے چادر اوپر ڈال لے تھے کبھی جببہ پہنا اور گرمیوں کے دنوں میں صرف چادر ڈالتے اور فرماتے ہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لئے کبھی اتنا لمبا ہاتھ اٹھاتے تھے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی اتنی تیز اجالہ پن وہاں سے آتا تھا کہ اگر کسی کی سوئی گم ہو جائے تو اس روشنی میں وہ اپنی سوئی ڈھونڈ سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بغلوں کی سفیدی تک نظر آتی تھی صحابہ کو اور داری مبارک اتنی گھنی تھی اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک بلکل سڈول گھنی ہوئی حضور کے بال مبارک نہ بہت زیادہ نرم جس کو سلکی کہتے ہیں نہ بہت زیادہ گھنگرے علو بلکہ درمیان کے تھے کچھ ہلکے سے گھنگرو اور بہت ہی نرم ان بالوں کو دیکھ کر کے عرب کے تمام لوگ اش اش کرتے تھے کہ یہ دولانے پائی ہے رنگت کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی یہ تھی اور تلوے حضور کے قدم مبارک اتنے بھاری کہ جس پتھر پر رکھیں حضور وہاں پر نشان پڑ جائے اور نہ ہی انگلیاں بہت زیادہ لمبی نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی بلکہ بہت ہی زیادہ ملائم اور ایک سائز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام باتیں ہو گئیں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ صحابہ سب سے زیادہ جس چیز کی طلب میں رہتے تھے وہ میرے آقا کے پسینے کی طلب ہوتی تھی کہ گرمیوں میں ام سلیم کہتی ہیں کہ میں حضور کے گھر پر آنے کا انتظار کرتی دوپر میں میرے آقا آتے کبھی میرے گھر سوتے تھے حضور کی پیشانی سے کچھ بوندیں ٹپکتی تھیں میں اس کو شیشی میں جمع کر لیتی تھی حضور ایک دن بیدار ہو گئے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو کہا یا رسول اللہ اس کو ہم اتر کے طور پر جمع کرتے ہیں اور دلہنوں کو لگاتے ہیں اور خوشبو کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ میں اتنی تیز خوشبو تھی کہ امام نے فرمایا ہے جن دلہنوں کو حضور کا پسینہ لگایا گیا تھا ان کی سات پشتوں تک ان کے اولاد میں وہ خوشبو آیا کرتی تھی واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلن پھول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام اہل سنت نے جو فرمایا ہے سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول اور مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول اس مصطفیٰ کریم کا تصور کرو جو میں نے تمہیں بتایا اب پھر آنکھیں بند کر کے میرے آقا کو تصور میں جماؤ پھر دیکھنا تمہیں مسکراتا ہوا چہرہ وہ نظر ضرور آئے گا تم کو میں نے گلابی رنگت بھی بتائی ان کے رخصاروں کی سرخی بھی بتائی ان کی پیشانی بھی بتایا ان کے لبوں کی انداز بھی بتایا ان کی داڑی مبارک بھی بتایا ان کا جببہ مبارک بھی بتایا ان کا امامہ مبارک بھی بتایا ان کے کان بھی بتایا ان کی آنکھیں بھی بتایا ان کے ہاتھ بھی بتایا بس میرے عزیز ہو تصور یہ جمع ہو ظاہر سی بات ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں آنکھ بند کرتے ہیں اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں ہماری محبت ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے آج ہم اس محفل میں جس سے محبت کرتے ہیں آنکھ بن کرو تصور جمعو دیکھو کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں کہو اتنا میرے آقا آؤ کے مدد ہوئی ہے تیری راہ میں آکھیان بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کے مدد ہوئی ہے تیری راہ میں آکھیان بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں دعا کرتا ہوں مولا اس پورے مجمع کو بلکہ جو سماعت کر رہے ہیں اسی ماہ ربیع النور میں اسی میلاد کے موسم میں نہیں مولا اسی شب میں میرے آقا کی زیارت نصیب فرما